ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج جو ہے وہ ہم لیکچر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے والے ہیں کرنٹ الیکٹر سٹی کرنٹ الیکٹر سٹی جو ہے اس کا جو ہمارا چپٹر سٹارٹ ہے آج لیکچر نمبر ٹو ہے جس کا جو نام ہے وہ ہے کن وینشنل کرنٹ یہ ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم ڈٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کوئی چیز اس کی سکپ نہیں کریں گے سارے کونسپٹ اس ویڈیو میں ہم کلیر کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی یا پچھلا پورا چپٹر نہیں دیکھا اس کی ویڈیو تو ان ویڈیو کا جو پچھلی ایک ویڈیو گزری ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یعنی ایک جو چپٹر ہے جو ہم نے سٹارٹ کی ہے وہ تو اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا لیکن اگر آپ اس سے پچھلے چپٹر کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو بھئی اس کا آپ جائیں گے پلی لیسٹ میں پلی لیسٹ میں وہاں پہ آپ پلی لیسٹ دونے گے نان سٹاپ سیریز کلاس ٹین آرٹس ٹھیک ہے نان سٹاپ سیریز جو ہے تو اس میں آپ کو وہ چپٹر مل جائے گا ٹھیک ہے تو مائن ایم ہے زیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پیارا لبلی اور سندر سا چینل کیمسٹری ٹائگرز تو کنونشنل کرنٹ ٹھیک ہے کرنٹ بیسیکلی ہم بولتے ہیں فلو آف چارج فلو آف چارج مطلب چارج کا بہاؤ چارج کا بہاؤ تو چارج بیسیکلی کتنے قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ایک ہوتا ہے پوزٹیو ٹھیک ہے اور دوسرے کیا ہوتے ہیں نیگٹیو یعنی کہ پوزٹیو چارج اور نیگٹیو چارج تو اس میں آج ہم کیٹیگری بنائیں گے کہ جو کون سا کرنٹ اگر پوزٹیو سے چارج کے وجہ سے چارج فلو کرے کرنٹ گزرے پوزٹیو چارج کے وجہ سے تو ہم اسے کیا کہیں گے اگر نیگٹیو کی وجہ سے چارج فلو ہو کرنٹ پیدا ہو کرنٹ گزرے کوئی بھی لفظ آپ یوز کر سکتے ہیں تو ہم کہیں گے تو پھر اس کی کیا ٹرم ہوگی اس کا کیا نام ہوگا ٹھیک ہے تو بیسیکلی آج ہمارا مین ٹاپک چلے گا وہ ہے کنونشنل کرنٹ ٹھیک ہے جیسے ہی الیکٹرسٹی ڈسکور ہوئی الیکٹرسٹی دریافت ہوئی تو ہم نے یہ سمجھ لیا مائن میں سیکھ کر لیا کہ جو چارج فلو کر رہا ہے جو چارج فلو کر رہا ہے وہ پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف ہے پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف ٹھیک ہے ہم نے اسی وقت کیا کہہ دیا کہ بھائی پوزٹیو سے نیگٹیو کی طرف چارج بہتا ہے صحیح اس وقت اب وہ کرانٹ یہ بیٹری کا سیمبل ہے بیٹری کو سیمبل ایسے ہوتا ہے ایک بڑی لائن ایک سوٹی لائن جو بڑی لائن ہے اس پہ پوزٹیب جو سوٹی لائن ہے اس پہ نیگٹیب یہ بیٹری کا سیمبل ہے سیمبل مطلب علامت ٹھیک ہے علامت آپ کو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کوپی پینسل اگر آپ نے نہیں پکڑی تو کوپی پینسل پکڑ لیں تاکہ اپنے نوٹس خود بنا سکیں سمجھے دوسروں کو تنگ نہ کریں چلیں جی چارج کا فلو ہم نے یہ ساری چیزیں کرنی ہے اب جی وہ کرانٹ جو پوزٹیب بیٹری کے پوزٹیب ٹرمینل سے نیگٹیب ٹرمینل کی طرف نیگٹیب ٹرمینل کی طرف ٹھیک ہے بہتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں کنونشنل کرانٹ سمجھے یعنی وہ کرانٹ جو بیٹری کی پوزٹیب ٹرمینل سے نیگٹیب ٹرمینل کی طرف بہتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے کنونشنل کرانٹ ہم لکھتے ہیں وہ کرانٹ جو بیٹری کے پوزٹیب چار پوزٹیب ٹرمینل سے نیگٹیب ٹرمینل کی طرف بہتا ہے بہتا ہے کنونشنل کرانٹ کہلاتا ہے کنونشنل کرانٹ کہلاتا ہے صحیح ہے یعنی وہ کرانٹ جو پوزٹیب ٹرمینل سے نیگٹیب ٹرمینل کی طرف بہتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں کنونشنل کرانٹ کنونشنل کرانٹ سمجھائی یہاں تک کسی کو کوئی دکتر کوئی مسئلہ کوئی کوئی پھر سے دیکھ رہے ہیں اچھے سے میں خموش ہوں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ بلا ججگ کر دیں ریز اس کو اب کریں ریز اوکے چھے نیکسٹ یہ کرنونشنل کرانٹ ہے ٹھیک ہے لیکن بھئی کرنونشنل کرانٹ کے ساتھ ساتھ اب ہمیں سب کچھ یاد ہے لیکن یاد دکھئے گا اب جو ہے میٹل ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز میٹل لائن آگے پیچھ ہی ہو سکتی ہے بک سے وہ کیوں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کو ایک کنسپٹ کلیر ہو جائے پھر دوسرا ہو پھر تیسرا ہو ٹھیک ہے یہ نوکہ پہلے ہم تیسرا کر لیں پھر دوسرا کریں پھر پہلے ایسے مزا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو لائن آگے پیچھ ہوسکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ٹاپک انشاءاللہ آپ کو پورا کبر ہوگا پورا کبر ہوگا تو میٹل میٹل وہ چیز ہوتی ہے میٹل کا دوسرے نام دھات ٹھیک ہے دھات یہ بھی کہہ سکتے ہیں میٹل انگلیش میں دھات اڑ دو میں تو میٹل وہ میٹل بیسیکلی بولتے ہیں دھات کو اور دھات وہ ہوتی ہے جس میں فری الیکٹرونز ہوتے ہیں اس میں ازاد الیکٹرونز ہوتے ہیں الیکٹرونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ چارج فلو کرتا ہے یعنی کہ کرنٹ بہتا ہے کرنٹ کرنٹ پیدا ہوتا ہے کرنٹ بہتا ہے سمجھ رہی کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو یہاں تک کلیر ہو گیا ازاد الیکٹرونز دھات میٹلز ٹھیک ہے کلیر ہے یہاں تک چلے اب آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک میٹل کا پیس ہے میٹل مطلب دھات کا پیس ہے اس میں فری الیکٹرونز ہوں گے اس میں کیا ہوں گے فری الیکٹرونز ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس فری الیکٹرونز اچھا فری الیکٹرونز کا پتہ ہے کسی کو فری الیکٹرونز کیا ہیں نہیں پتہ چلیں جی کوئی بات نہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں یہ آپ کے پاس ایٹم ہے یہ اس کے درمیان اردگرد رستے ہیں جہاں پہ الیکٹرون گھومیں گے یہ فرض کریں یہ ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس یہ الیکٹرون ہے یہ آپ کے پاس نیوکلیس ہے نیوکلیس پہ پوسٹیو چارج نکھتے ہیں اب آخری جو شیل ہے یہ آخری شیل آگے بھی شیلز ہوں گے جو آخری شیل ہوگا اس کو شیل بولتے ہیں شیل شیل تو شیل جو آخری شیل ہوگا آخری رستہ ہوگا اس میں سے اگر وہ جو اس میں الیکٹرون تھے وہ باہر چلے جائیں وہ کہاں چلے جائیں باہر اب یہ اس کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے اس کے ساتھ ایٹم کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے باؤنڈ مطلب اس کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے اگر وہ جڑے نہیں ہیں تو وہ فری ہیں بھئی وہ کہیں بھی اکیلے آ جا سکتے ہیں تو ہم اسے کیا کہیں گے یہ ازاد الیکٹرون ہیں کیا کہیں گے پھر ہم اسے یہ کیا ہیں ازاد ازاد الیکٹرونز ہیں یہاں تک کلیر ہے سب کو میٹل کے پیس میں بہت زیادہ ازاد الیکٹرونز ہوتے ہیں فری الیکٹرونز ہوتے ہیں ان کی جو موشن ہوتی ہے وہ رینڈم ہوتی ہے یہ اس طرف بھی جاتے ہیں یہ اس طرف یہ اس طرف یہ اس طرف جب ہم اس کو بیٹری کے ساتھ نہیں جوڑتے جب اس کو ہم بیٹری کے ساتھ نہیں جوڑتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جتنے الیکٹرون اوپر جا رہے ہیں اسی تائم اتنے الیکٹرون اوپر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جتنے الیکٹرون دائیں سے بائیں جا رہے ہیں اتنے الیکٹرون بائیں سے دائیں جا رہے ہیں مطلب یہ کہ اس میں کرنٹ فلو ہی نہیں کرے گا جتنے الیکٹرون اس طرف جا رہے ہیں اتنی ادھر آ رہے ہیں تو کوئی بھی فلو تو ہو ہی نہیں رہا مطلب ہمیں نظر تو تھوڑا بہت آئے گا لیکن کرنٹ نہیں فلو کرے گا یعنی کہ جتنے الیکٹرونز اس طرف جا رہے ہیں اتنے الیکٹرونز اس طرف آ رہے ہیں جتنے الیکٹرونز اوپر جا رہے ہیں اتنے الیکٹرونز نیچے آ رہے ہیں تو فرق تو کوئی ہو ہی نہیں رہا ٹیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جو موشن ہے وہ ہے رینڈم موشن موشن جو ہے اس کی کیا ہے رینڈم رینڈم بولتے ہیں رینڈم رینڈم موشن موشن بولتے ہیں حرکت کو موشن کس کو بولتے ہیں حرکت اس کو بولتے ہیں بے ترتیبی حرکت کیا بولتے ہیں بے بے مطلب کوئی ترتیب نہیں ہے ترتیبی بے ترتیبی حرکت سمجھے ہیں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ یہ اس طرف جائیں گے یہ اس طرف جائیں گے اب ہم کیا کرتے ہیں اسی میٹل کے پیز کو میں تھوڑا سا اوپر کر کلکتا ہوں یہ میرے پاس میٹل کا پیز تھا یہ اس کے فری الیکٹرونز تھے ان کے درمیان میٹل فری الیکٹرونز تھے اور ان کی جو موشن تھی وہ کیا تھی وہ کیا تھی رینڈا موشن ٹھیک ہے ایم سی کوز آ سکتا ہے نا اس وجہ سے اس کو ہم نے کیا کیا بیٹری سے جوڑ دیا ہم نے کیا کیا بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا ٹھیک ہے بیٹری کے یہ کپٹل یہ مطلب مائنس یہ پاسٹیب ٹھیک ہے اب یہ پاسٹیب ٹرمینل جو ہیں وہ الیکٹرونز کو کیا کریں گے کہ یہ جو الیکٹرونز ہیں وہ پاسٹیب کی طرف فلو کریں گے پاسٹیب کی طرف فلو کریں گے صحیح ہے اس کے دو تین ریزن ہیں اس میں سے میں سادہ آپ کو سمپل بتاؤں تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائے کہ بھئی الیکٹرون پر جو چارج ہوتا ہے نا الیکٹرون پر جو چارج ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ہوتا ہے نیگٹیب وہ کیا ہوتا ہے نیگٹیب اور یہ ہاں پہ پاسٹیب ہے تو بھئی نیگٹیب پاسٹیب کو اٹریکٹ کریں گے کشش کریں گے یہ پاسٹیب چارج ہے یہ نیگٹیب چارج ہے تو یہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے اٹریکٹ کریں گے بھئی اپنی دوسرے کو اپنی طرف لے کے آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے مکناتیس دیکھا ہے کبھی کبھی آپ نے دو مکناتیس پکڑے ہوں تو ان کو آپ بس تھوڑا سا قریب کریں تو وہ ایسے چپک جاتے ہیں اور کبھی کبھی آپ اس کو ایسے چپکا بھی رہے ہوتے ہیں وہ نہیں چپکتے ٹھیک ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں سائیڈیں وہ ایک جیسے ہوتی ہیں جن میں چپکتے نہیں ہیں اور جن میں وہ خود سے چپک جاتے ہیں اس کا مطلب ایک پوزٹیو تھی اور ایک نیگٹیو سائیڈ تھی اسی طرح بھی یہ ہے جب پوزٹیو اور نیگٹیو اس کو چپکیں گے تو ہم سمپل ریزن میں سادہ بتا اور بھی ریزن ہے میں نے کہا جی جسٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں رہ جائیں تو یہ جو ہے یہ آپ الیکٹرونز کیا کریں گے اس میں فلو کریں گے الیکٹرونز اس طرف آ جائیں گے چاہیے کلیر ہو گیا اب جی اب ایک یاد رکھ رہا ہے یہ جا تو رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن بات ہے اب بھی ان کے دو موشنز ہیں پہلے ہی ان کی ایک موشن تھی اب ان کی دو موشنز ہیں ایک تو بھئی اس کی موشن یہ ہے کہ رینڈم رینڈم نہیں ہم چھوڑ سکتے وہ رینڈم موشن ہے ٹھیک ہے اور دوسری اب یہ ہے وہ دوسری جو چیز ہے کہ یہ بیٹری کی طرف فلو کر رہے ہیں اس طرح کیا ہے فلو کر رہے ہیں بیٹری بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف پوزیٹیو کے پوزیٹیو ٹرمینل سے ساری یہ جو الیکٹرونز ہیں پوزیٹیو ٹرمینل کی طرف جو ہے وہ بوف کر رہے ہیں کی طرف بوف کر رہے ہیں صحیح ہے اوپر جا رہے ہیں پوزیٹیو کی سمجھ یہاں تک آگیا ٹھیک ہے کنونشنل کرنٹ کی سمجھ آئی کہ وہ کرنٹ جو بیٹری کے پوسٹیو ٹرمینل سے نیگٹیو ٹرمینل کی طرف جائے ہم اسے بولتے ہیں کنمنشنل کرنٹ کنمنشنل کرنٹ اب جی یہ دیکھو یہ کرنٹ بسیکلی کیا ہو رہا ہے یہ الیکٹرانز یہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں یہ تو الٹ بھی ہو رہا ہے نیگٹیو سے پوسٹیو کی طرف ٹھیک ہے نیگٹیو سے یعنی کہ فری الیکٹرانز کی وجہ سے جو کرنٹ بہتا ہے فری الیکٹرانز کی وجہ سے ازاد الیکٹرانز جو ہیں ان کی وجہ سے جو کرنٹ بہتا ہے ہم اس کو special name دے دیتے ہیں electric کرنٹ کیا کہتے ہیں electric electric کرنٹ اصلا جب بھی میں بات کروں نا conventional کرنٹ کی تو میں just کرنٹ بھی بول سکتا ہوں just کیا بول سکتا ہوں کرنٹ بول سکتا ہوں یار یعنی کہ اگر ہم یہ special جب بھی electrons کی وجہ سے کرنٹ بہے گا تو ہم کہیں گے electric کرنٹ کیا کہیں گے electric کرنٹ جب بھی میں نے لفظ electric کرنٹ کا بولا تو آپ کے ذہن میں اسی وقت آ جانا چاہیے کہ کس کی وجہ سے کرنٹ بہے رہا ہے electrons کی وجہ سے اگر میں just کرنٹ بولوں just کرنٹ بولوں تو میں کیا کہوں گا کہ بھئی پھر آپ کے ذہن میں اسی وقت آنا چاہیے کرنٹ پاوزٹیو سے نیگٹیف کی طرف بہتا ہے اور زیادہ تر جو ہے یہاں پہ آپ کو conventional کرنٹ ہی ملے گا اس چپٹر میں سمجھ آئی سمجھ آئی یہاں تک کوئی دکت کوئی مسئلہ اس کو ریز کر دیں سمجھ آئی conventional کرنٹ جو ہے یہاں پہ وہ بھی لکھ لیں تاکہ مجھے پتہ ہے آپ نے نوٹ کر رہے ہیں پھر بول جائے گا conventional کرنٹ جو ہے conventional کرنٹ جو ہے اس کو ہم just کرنٹ بھی بول سکتے ہیں just کرنٹ کرنٹ ٹھیک ہے just کرنٹ اگر ازاد الیکٹرونز کی وجہ سے ہے تو ہم اسے ایک جنم بولیں گے electric کرنٹ electric کرنٹ سمجھ آئی اس کو ریز کر دیں آپ کوئی دکت کوئی مسئلہ چلیں جی تصویر رہنے دیتے ہیں تاکہ ہمیں اور اچھے سے سمجھ آتی رہے چلیں جی اب بات یہ ہے کہ بھئی جتنا ہم جتنا بھئی یاد رکھیے گا جتنا negative charge چلیں positive کر لیں جتنا positive charge اس طرف بہے گا اتنا negative اس سے اس طرف آئے گا سمجھ آئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں یہاں سے charge یہاں پہ چلتا ہے تو یہاں سے بھی جو negative charge ہے وہ ادھر آئے گا ٹھیک ہے positive terminal سے negative کی طرف اور negative سے positive کی طرف وہ کہتا ہے highlight کر کے لکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر بیٹری کے positive terminal سے بیٹری کے positive terminal سے negative کی طرف جتنا charge بہتا ہے وہ اسی کے مترادف ہے مترادف مطلب ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں مترادف ہوتا ہے ایک جیسا ٹھیک ایک جیسا مترادف کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے اردو میں پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے مترادف ایک جیسا ٹھیک ہے مترادف ٹھیک ہے تو اب بات ہے کہ فرض کریں میں کہتا ہوں کہ داس کولم charge positive کا یہاں سے چلتا ہے اور یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ جاتا ہے اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ negative کولم charge یہاں سے چلا اور یہاں پہ آ گیا صحیح ہے یعنی کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا positive negative کی طرف جائے گا اتنا ہی negative positive کی طرف آئے گا سمجھے جتنا positive negative کی طرف آئے گا اتنا positive negative کی طرف جائے گا اتنا ہی negative positive کی طرف آئے گا سمجھے میری بات سمجھے چلیں میں آپ کو ایک اور example دیتا ہوں تاکہ اور سمجھا جائے جیسے جی ہم کہتے ہیں آپ کی بک نے لکھا ہے کہ دس کولم charge ہے point b ہے اب a کی طرف b کی طرف بہتا ہے چار کولم charge کیا بہتا ہے چار کولم charge تو بتائیں جی چار کولم اس طرف بہ گیا ہے تو باقی کتنا بچا plus کا 6 charge بچ گیا ادھر کتنا بچ گیا plus کا 6 ٹھیک ہے اب جی میں کہتا ہوں b سے اسی وقت ہم کہیں کہ b 10 کولم اب ہم کہیں کہ negative 4 کولم اس طرف بہ گیا a کی طرف positive اور b کی طرف negative بہا تو یہاں پہ minus 6 کولم charge باقی رہ گیا سمجھ جائیں minus 6 کولم سی سے مراد کیا ہے کولم یہ ہم پچھلے ویڈیو میں بات کٹ چکے ہیں صحیح ہے اگر آپ نے وہ کوئی دکت کلیر ایسا کچھ چلیں جی اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی ایکسٹر چیزوں کی جو کہ آپ کو ذہن میں آنی جائیے کولم اگر ہم بات کریں کہ اس کا جو کنونیشنل کرنٹ ہے اس کا یونٹ کیا ہوگا اس کا فارمولا کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کیا یہ کوئی ریپریزنٹ کرتے ہیں کولم چارج سے اوبر ٹائم ٹی سمال یعنی کہ یہ آپ کا جو ہے یہ ہے چارج اور یہ آپ کا کیا ہے وقت یعنی ٹائم اور یہ کیا ہے کرنٹ یہ کیا ہے کرنٹ ٹھیک ہے وہ الیکٹرک کرنٹ ہو وہ کنونیشنل کرنٹ ہو فارمولا آپ کا یہ ہی صحیح ہے سمجھ اگر ہم اس کے یونٹ کی بات کریں تو ہم کہیں چارج کا یونٹ ہوتا ہے ٹائم کا یونٹ ہوتا ہے سیکنڈ سیکنڈ تو کولم پر سیکنڈ وہ برابر ہوتا ہے ایمپیئر کے ایمپیئر ایمپیئر سمجھ ایمپیئر ایمپیئر صحیح ہے تو یہ تھے ہمارے کنوینشنل کرنٹ کو میں نے تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی ہے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح اسی طرح ایڈوکیشنل ویڈیو لاتے رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مطلب ٹین کلاس کو پہلی دفعہ کوئی مطلب کمپلیٹ سٹارٹ کروائی ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچائیں جو آس بننے والے ہیں تاکہ ان سب فائدہ ہو سکیں ملتے ہیں ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ